حسن بننا جنہوں نے اسے جماعت کو قائم کیا انہوں نے کن چیزوں کو دیکھ کر کے کن شخصیتوں کو سامنے رکھ کر کے اس جماعت کو بنایا اور انہوں نے فالو کیا دائیسی بات ہے جن شخصیتوں کو آدمی فالو کرتا ہے ان کو اہم سمجھتا ہے ان کی زندگی کو ان کی شخصیات کو انہی کی روشنی میں وہ اپنا ہر کام کرتا ہے ان کے افکار و نظریات پر وہ چلتا ہے ان کی نظر میں چار پانچ شخصیتیں ہیں ان کو انہوں نے پڑھا ان کی زندگی کو دیکھا اور ان کے طریقے کار پر یہ بھی چلے ان کے اصولوں کو اپنایا ان میں کون ہیں جمال الدین افغانی سیخ محمد عبدہ محمد رشید رضا اور اسی طریقے سے مصطفیٰ کامل اور محمد فرید یہ چار پانچ شخصیتیں ہیں انہی کو انہوں نے آئیڈیل بنایا ہے مصر کے اندر بہت ہی یہ سخصیتیں اہم تھی اور انہوں نے ملک کے اندر کارنامے انجام دئے سیاست کے میدان میں دعوت کے میدان میں علم کے میدان میں لیکن کس پہلو سے ان کے کارنامے کیا تھے جن سے یہ متاثر ہوئے اور مصر کے اندر ان سخصیتوں کی وجہ سے کیا اثر پڑا حسن منہ کے زمانے میں اور یہ سب کن افکار کے حامل تھے کن سخصیتوں سے حسن منہ شدید محبت رکھتے تھے اور ان کے افکار و نظریات پر چلتے تھے چنانچہ یہ خود اپنی کتاب ہے مذکرات الدعوہ والدعیہ کے اندر صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون میں لکھتے ہیں حسن منہ یہ ان کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھتے ہیں وَيَجِبْ أَنْ يَكُونَ الزَّعِيمُ زَعِيمًا تَرَبَّ لِيَكُونَ كَذَلِكَ لَا زَعِيمًا خَلَقَتُهُ الضَّرُورَةُ وَزَعْمَتُهُ الْحَوَادِثِ فَحَسْبُهُ اَوْ زَعِيمٌ حَيْسُ لَا زَعِيمًا حسن بنہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایک لیڈر تربیتی اعتبار سے ایک لیڈر ہی بن کر رہے وہ لیڈر لیڈر نہیں جسے حالات و ظروف اور وقت کی ضرورت نے لیڈر بنا دیا ہو یا اسی لیڈری کرتا ہو جسے کوئی لیڈر ہی نہ سمجھے ترحقیقت انہی وصولوں پر مصطفیٰ کامل اور محمد فرید اور ان سے پہلے جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ نے مصر کی ترقی کی بنیاد رکھی ہے اگر مصر انہی وصولوں پر چلتا رہے ان سے پیچھے نہ ہٹے تو ضرور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا یا کم سے کم آگی کی طرف ترقی کرے گا اور کبھی پیچھے نہ ہٹے گا ہمیشہ نفع میں رہے گا کبھی خسارہ نہیں اٹھائے گا ان کی نگاہ میں جو سقصیت اہم تھی ان کا ذکر اپنی اس خاص کتاب کے اندر انہوں نے کیا ہے وہ کتاب جس کو اخوان المسلمون کی جماعت ایک منصور کی حیثیت سے اپنے پاس رکھتی ہے اور اسے سمجھتی ہے انہوں نے اپنے افکار اور نظریات کو اور جماعت کے اصولوں کو اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے اسی جانب سیخ یسوکر رضاوی جو کہ اخوانی جماعت کے اندر ایک مصور سقصیت مانے جاتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب نحوہ وحدت فکرت للآملین للإسلام کے اندر لکھتے ہیں اسی جانب شارہ کرتے ہوئے اکان البنّا رحمه اللہ اقرب الى فکر سید رشید رضا فی اندباته من فکر الامام محمد عبدہ فی انتلاقی کہ حسن بنّا محمد عبدہ کے افکار کے حامل سید رشید رضا کے فکر کے بہت قریب تھے یعنی حسن بنّا رشید رضا کے فکر کے قریب تھے وہ رشید رضا جو محمد عبدہ کے تلمیز خاص اور ان کے دلدادہ اور دیوانہ تھے باتیں آئیں گی آگے تو یہ کس نے اشارہ کیا ہے یسوکر رضاوی نے اور بھی مختلف جگہوں پر اپنی تخریروں میں اپنی تخریروں میں حسن بنّا نے ان شخصیات کا ذکر کیا ہے بطور مثال کے میں نے ایک دو عبارت کوٹ کیے